خلافن یس سمسی کے پاک نام میں آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہی ہمارا یہ بتیرہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس آیت کو اکثر سامنے رہ کر کلام کو شروع کرتے ہیں کہ با موقع باتیں روپہ لی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں اس وقت با موقع بات کونسی ہے دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مسیحوں کے روزے شروع ہونے والے ہیں بین القوامی طور پر یعنی انٹرنیشنل بیس کے اوپر بھلے چند لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ہم ان کو لیں گے جو زیادہ تار اس کے ساتھ متفق ہیں تو بین القوامی طور پر مسیحوں کے جو روزے یعنی لینڈ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ چودہ فروری کو انٹرنیشنل بیس کے اوپر مسیحوں کا پہلا روزہ ہوگا اور وہ راہ کا بدھ کہلائے گا آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ باتیں اس راہ کے تعلق سے اور اس بدھ کا کیا معاملہ ہے اس راہ کو کون سے بدھ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے یہ کس نے ملایا ہے یہ کیا معاملہ تھا اس کو کیوں ایش وینزڈے کہا جاتا ہے عام بندہ ہی پوچھے کہ بھئی یہ کون سا بدھ ہے اور اس یہ راہ کہاں سے آگئی بدھ میں تو آئیے ہم اس کو کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جب ہم مسیحوں کے چالیس روزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا سکیجول تھا ایسا شیڈول تھا جو ایک خداون کا بندہ کبھی دنیا میں آیا تھا سن ایک سو ستر میں وہ پیدا ہوا اور دو سو چھتیس میں وہ شہید ہو گیا یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہپولیٹس ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص چرچ آف روم کا ایلڈر تھا اور یہ جنان کا رہنے والا تھا جو آپ کے سامنے تصویر بھی ہے یہ ہپولیٹس آف روم کہلاتا ہے اور یہ بڑا مشہور شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس چالیس روزوں کا پورا سکیجول دنیا کے سامنے رکھا تھا اور یہ اتنا خوبصورت ہے اور یہ اتنا اتھنٹک ہے میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طریقے سے ہی اس کے سبب سے مسیح دنیا کے اندر ایک بڑی تحریک سی آ جاتی ہے مسیح دنیا میں لوگ روزیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر روزیں رکھتے رکھتے جب وہ آخری روزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے بہت سے اہم واقعات جو کلام میں درج ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں مثلا آپ کے سامنے یہ جو سکیجول بنایا ہوا ہے اب دیکھیں کہ کس طرح جب ہم روزوں کے آخری ہفتے میں پہنچتے ہیں تو پام سنڈے آ جاتا ہے کتنا ضروری ہے کہ ہم خدامن یا سمسی کے شہانہ داخلے کو دو یلوشلم میں وہ داخل ہوا تھا اس کو بھی یاد کریں اور پھر جب میرے خدامن پاک شاہ کی پنیاد رکھی وہ بھی اس کو بھی اس شخص نے اسی سکیجول میں لیا پھر اس کے بعد مبارک جمعہ جب میرا خدامن کلوری کے پہاڑ پر مسلوب ہوا تھا تو اس کو بھی اس نے اس میں فیٹ کیا اور جب میرا خدامن دفنوں کے بعد زندہ ہو گیا تیسے دن تو اس کو بھی اور یوں ایک بہت خوبصورت سا یہ سکیجول بنتا ہے جس کو دنیا منا رہی ہے اور میں صدفہ کرتا ہوں کیونکہ یہی وہ تہوار ہیں جن کے سبب سے کسی بھی مذہب کے اندر جان نظر آتی ہے تحریک پیدا ہو جاتی ہے فرنا میں سوچتا ہوں اگر یہ سکیجول نہ ہوتا تو شاید ہم تو کبھی ان چیزوں کو یاد ہی نہ کرتے تو یہ ایک بڑا اچھا بہانہ سمجھ لیں یا ایک سباب بند گیا تو میں اپولیٹس صاحب کو اس کا شکریہ دا کرتا ہوں بلے وہ دنیا میں نہیں لیکن ایک اچھا سکیجول دے کر گیا ہے تو اسی شنول کو سامنے رکھتے ہوئے بھائی دنیا میں یہ ایش ونسڈے سٹارٹ کیا جاتا ہے اب یہ ایش ونسڈے ہے کیا اصل میں یہاں سے روزیں شروع ہوتے ہیں اب جب روزہ کی بات کرتے ہیں بیسے ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں روزہ کی اوپر اور بھی باتیں ہوں لیکن فیلحال ہم صرف راہ کے بدھ کی بات کرنا پسند کریں گے یہ راہ کا بدھ اس کو میں نے کہا تھا کہ راک راک ہوتی کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب لکڑیاں جل جاتی ہیں تو پیچھے وہ بچتا کیا ہے وہ بھائی لکڑیاں جلنے کے بعد وہ لکڑیاں راک ہو جاتی ہیں جنہیں پجابی لکندے نے سوا ہو جاتی ہیں وہ ایش بن جاتی ہیں اور یہ ایش کا تلک ہمارے روزے کے ساتھ کہاں پر آ گیا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر مجھے سمجھ آتی ہے کہ بائیبل مقدس کے جو پرانے اہد کے لوگ تھے وہ جب روزہ رکھتے تھے کیونکہ روزے اب سے تو نہیں روزے تو بڑے پرانے شروع ہیں تو اس وقت ان کا ایک وطیرہ ہوتا تھا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ یا تو راک میں بیٹھتے ایش میں بیٹھتے یا وہ خاک میں بیٹھتے تو اس طرح کر کے وہ اپنے روزہ کو شروع کرتے اور بیسیکلی یہ راک میں یا خاک میں بیٹھنا کیا تھا آج ہم اس کو گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے میرے خدا منہ ایک نینوہ سیٹی ہے ابھی بھی موجود ہے اس کے بارے میں میرے خدا منہ نے بڑی ایک زوردار بات کہی جو آپ کے سامنے بھی لکھی ہوئی ہے نینوہ کے لوگ نینوہ کے لوگ نینوہ عراق میں ہے عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو کر جس زمانہ کے لوگوں میں میں ملادی کر رہا ہوں ان کو جو میری ملادی سن رہے ہیں ان کو مجرم ٹھرائیں گے وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے یعنی نینوہ کے لوگوں نے یونہ کی ملادی پر جب یونہ نینوہ میں گیا تو انہوں نے یونہ کی ملادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے انہوں نے یونہ کی ملادی پر توبہ کر لی یہاں یونہ سے جو بڑا ہے اس کی ملادی سن کر بھی یہ توبہ نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے میرا خدابند چاہتا ہے کہ منادی ہونے کے بعد لوگ توبہ کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خدابند نے گلیل کے صوبہ میں یہودیہ کے صوبہ میں سامریہ کے صوبہ میں تقریباً چاڑے تین سال منادی کی اور بڑے بڑے موج سے میرے خدابند نے کیے لیکن میرا خدابند ان موجوں سے خوش نہ ہوا بلکہ اس نے ہمیشہ ہی اور کلام میں درج ہے میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑے بچک انجیل کے گیاروے باپ کی ڈائریک بیس ویعت میں اگر آپ جائیں میرے ساتھ ساتھ نکالا بھی کریں جب آپ کلام سنتے ہیں تو بہت زیادہ برکت بھی ملے گی اور سمجھ آئے گی کہ یہ کلام کی بات ہے لکھا ہے میرا خدابند اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا ایک شہر نہیں کئی شہروں کو ملامت کرنے لگا کون سے شہر جن میں اس کے اکثر ہی موجزے ظاہر ہوئے تھے اس کے موجزے کہ یہ یسو نہیں تھے یسو کے موجزے ظاہر ہوئے تھے کرتا یسو ہی موجزے تھا کیوں ان کو ملامت کرنے لگا شہروں کا مطبع ان شہر کے لوگوں کو ملامت کرنے لگا کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو کسی کو شابش دینا یا کسی کو ملامت کرنا اگر تو کسی سے بندہ خوش ہو جائے تو اس کو شابش دیتا ہے اور اگر وہ مرضی کے خلاف ہو تو پھر ملامت کی جاتی ہے تو میرے خداون نے اپنے مو سے یہ بات کہی جو میں پڑھنے لگا ہوں میرے خداون نے کہا ہے خرازین تجھ پر افسوس میں نے بڑی مرادی کی خرازین میں اور بیت سیدہ تجھ پر بھی افسوس میں نے تجھ پر بھی بڑی مرادی کی اور اگر آپ خود بات میں پڑھیں گے تو آپ کے کفرنہوم کا بھی ذکر آتا ہے کیوں تجھ پر افسوس خرازین تجھ پر کیوں افسوس بیت سیدہ تجھ پر کیوں افسوس کیونکہ جو موچ سے تم میں ظاہر ہوئے ہیں اگر کہیں یہی والے موچ سے وہ پرانے حد کے سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ سور اور سیدہ کے لوگ کیا کرتے ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے ہیں میرے خداون نے پچھلے دعور کے لوگوں کا ریفرنس دیا کہ وہاں پہ کوئی موچ سے تو نہیں ہوئے اور سچی بات بتاؤں نینوہ میں بھی کوئی مویزہ نہیں ہوا نینوہ میں صرف منادی ہوئی ہے لیکن میرے یسو کے مقت موچ سے بھی ہوئے منادی بھی ہوئی لیکن توبہ نہیں ہوئی ہے اور یسو نے پتہ نتیجہ کیا بتایا خرازین بیت سادہ اور آگے کفر نہوم کا بھی ذکراتا ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں عدالت کے دل عدالت تو ہو نہیں ہے کہ جو لوگ منادی سن رہے ہیں اب بھی جو منادی سن رہے ہیں ذہن میں رکھی آپ کی عدالت ہو نہیں یا غلطی میں نہیں رہنا عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال جہاں پر موجزے نہیں ہوئے لیکن وہ آپ سے بہتر تھے ان کی بات کر رہا ہے میرا خدا مند عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے خرازین تمہارے حال سے اور بیت سیدہ تمہارے حال سے جہاں میں نے موجزے کیے ہیں زیادہ پرداشت کے لائک ہوں گا اس کا مطلب ہے تمہیں زیادہ سلا ملے گی میرے خدا مند کے یہ الفاظ میں شاہتا ہوں اس پر تھوڑی دیکھ گول کریں اس وقت موجزوں کا بڑا دور ہے اب سے نہیں جب سے میرا بھی خسید دنیا سے گیا ہے اسوان پر وہ کہہ بھی گیا تھا امال لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے اس نے کہا تھا موجزے آج تک ہو رہے ہیں اب یہ آپ کو مطلب زیادہ تھا بڑے بڑے فینسٹیبل ہوتے ہیں اور وہاں پر موجزات ہی کی بات ہوتی ہے اکثر خادم یہی کہتے ہیں اور اپنا موجزہ لے لو ارے بھائی موجزہ میرا خدا مند اب بھی دیتا ہے کیونکہ میرا خدا مند کل آج بلکہ ابتہ کی اقصہ ہے کل بھی موجزے کرتا تھا آج بھی موجزے کرتا ہے جب تک وہ آنے جائے گا وہ موجزے کرتا ہی رہے گا ہمارے درمیان لیکن موجزے کرنے کے بعد وہ خوش اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ موجزہ لے کر چلے گئے آپ شفاہ لے کر چلے گئے آپ ٹھیک ہو کر چلے گئے نہیں خوش ہوتا ہے جب کوئی شفاہ پانے کے بعد کہے خدا مند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں میرے ذہن میں آتی ہے پیاری بہن مقدسہ مریم مقدلینی جس میں سے میرے خدا مند ساتھ بدروحیں نکالی تھی اور کلام کہتا اس کے بعد وہ خدا مند کے ساتھ لپٹی رہی جب تک میرا خدا مند موجود رہا وہ لپٹی رہی میرے خدا مند کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ٹھیک رسپانس تو میں سب لوگ اسے کہوں گا جن کو میرے خدا مند شفاہ دی ہے ان کی زندگی میں وہ ایسا ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا کبھی بھی تو زندگی میں رکھئے میرا خدا مند آپ کو مواقعی بہت کچھ دینا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میرے خدا مند نے ریفرنس یہ دیا پرانے اہد کے لوگوں کے کہ اگر یہ موجود ان میں ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹھوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے ہیں اس کا ساتھا سا مطلب پتہ کیا ہے کہ پرانے اہد کے لوگ جب توبہ کرتے تھے تو وہ ٹاٹھوڑتے اور خاک میں بھی بیٹھتے اور راک میں بھی بیٹھتے وہ خاک میں بیٹھ جائے یا راک میں بیٹھ جائے مقصد ایک ہی ہے اپنے آپ کو خاک سار بنانا اور اس صورت میں میرے خدا مند نے نینوہ کا ذکر کیا تھا اور کہا کہ نینوہ کے لوگ کیونکہ نینوہ کے لوگوں نے جب روزہ رکھا تو واقعی انہوں نے ٹاٹھ بھی اڑا اور وہ خاک میں بھی بیٹھ گئے راک میں بھی بیٹھ گئے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے نینوہ کے شہر میں چلتے ہیں یہ نینوہ کیا ہے نینوہ بہت بڑا شہر تھا کبھی یہ درائے دجلہ جو عراق کے ملک میں ہے اس کے کنارے پر واقع ہے لیکن یہ سمندر سے کافی دور ہے مطلب اتنا نزدیک نہیں تھوڑا سا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یونہ نبی جو تھا اس نے جا کر نینوہ میں منادی کی تھی لیکن یہ یونہ اس سے پہلے کہ نینوہ کو جاتا دنیا جانتی آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا اچانک اس کو شہر ملا تھا ترسیس جانے کا اور یہ ترسیس کو چلا گیا تھا جہاں وہ بڑا ایک بزنس ایک پوائنٹ سا جہاں پر لوگ بزنس کرنے جاتے تھے یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے میں چاہتے ہیں اس کو بڑے گہرے طور پر سیکھنے اور سامنے کی کوشش کریں یافہ ایک شہر ہے اسرائیل کے ایک شہر ہے یافہ جو کہ سمندر کے کنارے پر ہے بہیرہ روم کے کنارے پر ہے اور یہاں پر تھا یہ آپ کا یونہ نبی اور اس پر خدا کا کلام ناصل ہوا کہ وہ نینوہ کو جا اور نینوہ کتنا دور نہیں تھا نینوہ صرف پائنس سو پچاس میل دور تھا جہاں پر اس نے جانا تھا اور منادی کرنی تھی کہ چالیس روز کے بعد نینوہ جو ہے یہ برباد کیا جائے گا حالانکہ یافہ سے نینوہ پائنس سو پچاس کلومیٹر لیکن اگر ترسیز کی بات کریں جہاں جس جہاز میں یہ بیٹھا وہ پچیس سو کلومیٹر تھا خیر اینی ہاؤ ہم اس کی گرائی میں نہیں جائیں گے اس کو ترسیز جانے والا جہاز ملا اور اس میں بیٹھ گیا میں انشارٹ آپ کو بتانے رہا ہوں اور آپ کو بتا ہی ہے جب یہ سمندر کے درمیان پہنچے تو ایک بہت بڑا تفان آ گیا اور تفان آ گیا اور سمجھنا ہے ان کو کہ یہ تفان کس کے سبب سے ہے انہوں نے کرا ڈالا اور کرا یونہ کے نام کا نکلا اور جب یونہ کے نام کا نکلا تو انہوں نے یونہ سے پوچھا کہ سارے لوگ تو اپنے اپنے دیوتا سے مانگ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو تیرا کوئی دیوتا نہیں تو کس قوم کا ہے مسئلہ کیا ہے تو تو اپنی بابند بھی کچھ بتا تو اس نے کہا کہ میں اسمان اور زمین کے خالق کا اور بہر و بر کا جو خالق ہے میں اس کا بندہ ہوں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ تفان میرے سبب سے ہے تو تو میں ایسا کرو یہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھنک دو اور اگر یہ اگر آپ مجھے سمندر میں پھنک دیں گے تو یہ سارا تفان ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ کافی نقصان ہو چکا تھا کلام کہتے ہیں جہاز والوں نے کافی اجناس سمندر میں پھنک دیئے تھے اس کو ہلکہ کرنے کے لیے وہ اسے اوزار پھنک دیئے تھے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کا حل کیا نکالیں تو انہوں نے کہا کالی بیٹ کو پکڑو تو اس نے انہوں نے کورا ڈالا تو بلیک شیپ جو ملی وہ ان کو نینوہ کا اب یونہ بندہ ملا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونہ کو سمجھ تو آئے گئی تھی کہ یہ سبب میرے سبب سے اس نے اقرار کر لیا اس نے اکسپٹ کر لیا بھائی میں ہوں وہ بلیک شیپ مجھے اٹھا کر پھنک دو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اقرار کر لیا ہے میں چھوٹی سی بات بتارے لگا ہوں یونہ آم آدمی نہیں یہ خدا کا نبی ہے خدا کا کلام اس پر نازل ہوا ہے خدا اسے بھیج رہا ہے نینوہ کو جا لیکن یہ ترسیز کو جا رہا ہے اس چھپ بندے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ اوروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں لیکن خدا کے بندے اگر خدا کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کریں تو لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں تو میں آپ کو رکست کروں گا کہ آپ بھی یونہ کو پہچانیں آپ بھی دیکھیں آپ کے درمیان جو منعاتی کرنے والے ہیں کیا وہ ترسیز کو جا رہے ہیں یا نینوہ کو جا رہے ہیں اگر وہ نینوہ کو جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ ترسیز کو جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ہوں گے اینی ہو میری بات آپ سمجھ گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خیر جب اس کو پھینک دیا گیا کلام کہتا ہے پہلے خدا نے ایک مچھلی کو بڑی مچھلی کو حکم دیا باتا تو اس کو وہ نکل جائے اس مچھلی نے نکل لیا آپ جانتے ہیں تین دن رات وہ مچھلی لے کر اس کی بجائے کہ وہ تشتیز کو جاتی خدا کے ہی حکم سے کیونکہ اس بندے نے اس مچھلی کے پیٹ میں توبہ کر لی تھی پہلے بھی اس نے اقرار کر لیا تھا اقرار تو اس نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ میں ہوں وہ پرابلم لیکن اس نے پھر دعا کی ہے اور جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو سلمان کہتا اس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے اور جس پر خدا کی رحمت ہو جائے اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا جائے تو خدا وہاں بھی اس کو سفالتا ہے میرے خدا وہاں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کو زندگی سے محروم نہیں ہونے دیا بلکہ رحمت اس پہ کر لی یہ مچھلی اس کو لے کے چلتی چلتی سیدھا وہاں پہنچ گئی جس طرف کو نینوہ تھا اور وہاں پر جا کر اس نے اس کو خوشکی پر اگل دیا اور اس کے بعد جب یہ بندہ خوشکی پر آیا تو پھر یہ چلتا چلتا نینوہ تک پہنچا اور کلام کہتا ہے کہ جا کے نینوہ میں اس نے بڑے زوردار طریقے سے بنا دی کی اور بڑی سیدھی سیدھی بنا دی کی کلامیں جو لکھا ہوا ہے نینوہ کے لوگوں کو بتایا یہ نینوہ جہاں میں پہنچا ہوں چالیس روز کے بعد تمہارے پاس صرف چالیس دن کا ٹائم ہے چالیس روز کے بعد یہ نینوہ برباد ہو جائے گا کلام کا کہتا ہے جب لوگوں نے یہ آباد سنی پوچھا ہوگا تو کون ہے کہتا ہوگا میں خدا کا بے جاوہ نبی ہوں اچھا تو کیسے آیا ہے اس نے پوری صدرزہ سوری بتائی ہو کیونکہ یہ بہت بڑی گواہی ہے آپ کو پتا خادم کی زندگی میں کوئی بڑا کام ہو تو وہ اپنی گواہی تو ضرور شیئر کرتا ہے لکھا تو نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے ضرور ان کو بتایا ہوگا اور میں تو موت میں چلا گیا تھا خدا نے مجھے موت کے مو سے نکالا ہے میں تو تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا ہوں اور خدا نے مجھے وہاں بھی زندگی پکشی ہے اور مچھلی مجھے ادھر لے کر آئی ہے اور میں بغیر قرائے کے آیا ہوں قرائے دے کر تو میں ترسیز کو جا رہا تھا یہاں تو میں بغیر قرائے کے پہنچا ہوں دیکھو کیا شہد ہو گیا اوہ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا اوہ میں نے اپنے گناہ کو مان لیا تھا میں نے اپنی خطا کا اقرار خداون کے سامنے کیا تھا اور لوگوں کے سامنے بھی کر دیا تھا کہ میں ہی پرابلم ہوں ان کو شاید یہ بھی سمجھ آگئی ہے کہ اگر بندہ اقرار کر لے تو خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے خدا ارادہ بدل لیتا ہے اور یہی وجہ ہے جب ان کو صحیح بات کی سمجھ آگئی انہوں نے بھی منادی شروع کر دی یونہ تو منادی کر رہا ہے کہ تم لوگ توبہ کہہ رہا ہے کہ نینمہ برباد ہو جائے گا تین منادیاں ہوئی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری منادی تو یونہ نے کی اور دوسری منادی لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دی اوپ اپ شہر تو بہت بڑا شہر ہے میں لگتا ہے کہ گلی میں یونہ جا رہے ہیں اور دوسری گلی میں وہ جا رہے ہیں اور بھائی ایک نبی آیا ہے وہ کہہ رہا برباد ہو جائے گا چالیس دن کے بعد ختم سب کچھ ختم ہو جانا ہے اس نینمہ نے صدو مرہ مورا بن جانا ہے اور تم بھی ایسا کرو توبہ کر لو اور کیا کرو انہوں نے بتایا توبہ کیسے کرنی ہے لوزہ رکھو ہر دنہ والا ڈاہ ٹوڑ لے اور کلام کا کہتا ہے اس کے بعد یہ بات جب نینمہ کے بادشاہ تک پہنچی بادشاہ کو پتا چلا ہاں لوگوں نے تو ٹاہ ٹوڑ لیا ہے لوگوں نے توبہ کر لی ہے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی سیچویشن ہو گئی ہے لوگ ٹاہ ٹوڑ کر دعا کر رہے ہیں گناہ کا اقرار کر رہے ہیں تو کلام کیا کہتا ہے میں زبانی زبانی بتاتا ہوں لکھا ہے بادشاہ بھی اپنے کرسی سے اٹھا بادشاہ بھی اپنے تقل سے نیچے اترا اور اس نے بھی ٹا ٹوڑ لیا اور اس نے کہا اب میں فرمان جاری کرتا ہوں لکھا ہے بادشاہ اس کے رقان دولت کے فرمان سے نینمہ میں یہ تیسری منادی شروع ہو گئی اب یہ سرکاری منادی شروع ہو گئی اور منادی کیا ہوئی کوئی انسان یا کوئی بھی ہیوان گلہ یا رمہ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیئے نہ کچھ چکھے نہ کھائے نہ پیئے نہ چکھے لیکن انسان اور ہیوان ٹار سے ملبسوں کیا سے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے مطلب ہے خاک سار ہو جائیں اور خدا کے حضور گلہ ساری کریں شاید خدا رحم کریں شاید خدا رحم کریں اور اپنا ارادہ بدلیں کیونکہ خدا کا ارادہ تو یہی ہے کہ چالیس روزین کے پاس میں کو بتانا چاہتا ہوں بادشاہ کے بارے میں جس سپیشل لکھا ہے اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہ ہی لباس کو اتارا اور ٹار ٹوڑ کر راک میں بیٹھ گیا راک میں مہم مرا سوال تھا یہ راک کیا ہوتی ہے جب لوگ توبہ کرتے راک میں بیٹھ جاتے تو یہ ایک ظہری نشان تھا راک میں بیٹھ جاتا توبہ کرنے والے کا ایک ظہری نشان ہوتا تھا اس لیے تو سپولیٹس نے اس کو راک کے بہت سے شروع کیا کام راک سے روزہ شروع کرو یعنی توبہ سے روزہ شروع کرو اس کا بسک مطلب یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نینوہ کے لوگوں نے روزہ رکھا اتنا میانی روزہ تھا کہ میرے خدامہ نے اس کا ریفرنس دے دیا ہے اس توبہ کا سپیشل میرے خدامہ نے ریفرنس دیا ہے اور انہوں نے توبہ کیسے کی تھی خاک سار ہو کر خاک سار کیسے بنے ٹار ٹوڑ کر اور لاک میں بیٹھ کر بالخصص بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے گریہ زاری کی یعنی دعا کی ارتیسے نمبر پر لکھا ہے ہر شخص اپنی بری روش سے بال آئے یہ منادی تھی صرف روزہ ہی نہیں رکھے صرف کھانا پی نہیں بند نہیں کرے ہر شخص اپنی بری روش سے بال آئے اور اگلی بات ہے کہ نہ کچھ کھائے نہ پیئے نہ چکھے تو یہ وہ روزہ ہے جو آپ کے سامنے ہے جو چار باتوں پہ مشتمل ہے خدا مند یسو مسی نے اس روزہ کا یا اس توبہ کا ریفرنس دیا ہے نینوہ کے لوگوں کا ریفرنس دیا ہے نینوہ کے لوگ جو خاکسار ہو گئے بے شک وہ ظاہری طور پر خاکسار ہوئے اور وہ خدا کے ذریعے دعا بھی کی اور پریکٹیکلی ہر شخص اپنی بری روش سے باز بھی آیا جنہوں نے حقیقی توبہ کی اور نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چکھا اس لیے تاکہ احساس ہو کہ ہم نے خدا کو خوش کر رہا ہے رو خدا کی طرف ہو جائے دیان خدا کی طرف ہو جائے تو میرے خدا منہ نے کہا کہ نینوہ کے لوگ عدالت کے دن جو انہوں نے اس طرح کا روزہ رکھا ہے اس دور کے لوگوں کو مجرب چھرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی مناتی پر توبہ کر لیے تو یوں سمجھئے کہ یہ خاص میرے خدا منہ نے توبہ کو ہائی لائٹ کیا ہے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا توبہ کوئی جہاں موجھ نے ہوئے تھے اور نینوہ کے لوگوں کو بھی توبہ کی اس نے ہائی لائٹ کیا ہے اور توبہ کیسے کی راک میں بیٹھ گیا بادشاہ کے سپیشنل کے کیا وہ راک میں بیٹھ گیا تو میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر بندہ توبہ نہ کرے اگر انسان توبہ نہ کرے تو توبہ کے بغیر آپ کا روزہ روزہ نہیں توبہ کیا ہے توبہ بڑی سادہ سی تشریلوں کرتے ہیں تبدیلی اور میں ایسے اصفہ کرتا ہوں اگر توبہ کے بعد تبدیلی نہ آئے تبدیلی نظر ہی نہ آئے آپ کو بتائیں میرے خدا میں نے ایک بات کہی تھی جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اسی طرح تمہارے نیک کاموں کو لوگ دیکھیں پتا چلے اپنے توبہ کی ہے اور یوں نہ مبتصفہ دینے والے نے بھی کہا تھا توبہ کے موافق پھل لاؤ پتا چلے کہ اپنے توبہ کی ہے اور روزہ میں اگر توبہ ہی نہیں تو پھر روزہ نہیں ہے اب میری سمجھے پتا کیا آتا ہے کہ ہبولیٹس نے یہ چالیس کہاں سے لیا ہے خیال ہے میرا شاید اس نے نیروہ کے لوگوں سے یہ بات سکھی ہے کہ انہوں نے چالیس روز میں اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اور ہو سکتا ہے مسیحی بھی چالیس روز میں اپنے آپ کو تبدیل کر دے اور بھائی میں آپ مسیحوں سے بات کر رہا ہوں آپ ابھی جو چودہ تاریخ سے روزہ شروع کرنے لگے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ چالیس روز میں جا کے تبدیل کرو کیا پتا چالیس دن آپ کی زندگی میں ہے بھی کہ نہیں لیکن اگر آپ کلام سن رہی ہیں تو میں کہوں گا کلام کی وہ بات آج اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو میرے بھائی میری ویہن میرے پیارے بچوں بزرگوں جو روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں مجھے پتا ابھی ان دونوں میں پڑے لوگ ارادہ کر رہے ہیں اس دفعہ میں روزے رکھوں گا اس دفعہ میں چالیس روزے رکھوں گا اس دفعہ وہ بھائی چالیس رکھیں یا چار رکھیں یا دو رکھیں یا ایک رکھیں لیکن جو رکھیں وہ نینوہ کے لوگوں کی طرح رکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں روزہ میری روزہ یہ ہے جس میں بندے کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے کیونکہ تبدیلی کے بغیر روزہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے خدامن یہ سمسی سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے اسے غدر روزہ رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابھی میں ان کے ساتھ ہوں ایسے بھی تو جب تک میں ساتھ ہوں ضرورت رہی ہے جب میں چلا جاؤں گا پھر وہ روزہ رکھیں گے اور آگے میرے خدامن نے بتا کیا مثال دی کورے کپڑے کا پیواند کورا کہتا ہے نئے کپڑے کو کورے کپڑے کا پیواند پرانی پشاک میں کوئی بھی نہیں لگاتا ان کو پتا ہے کہ اگر کورے کپڑے کا پیواند وہ پنجابی جنگل نے ٹاکی پیچ اگر آپ نیو کلات کا پیواند پرانے کپڑے میں لگا دیں گے تو جب وہ کھچے گا تو وہ نیا کپڑا تو نیا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوگا وہ پرانے ہی پڑ جائے گا تو اس لیے پرانے کو پرانے کھانا چاہیے تو اس نے مثال میرے خدامن نے یوں دی کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایسی ہے جیسے نئے کپڑے کا پیواند ہوتا ہے اور یہ پرانے ہی زندگی میں لگا دیں گے تو اس کی بجائے کہ وہ زندگی بہتر ہو جائے وہ زندگی اور خراب ہو جائے گی کیونکہ وہ بندہ بغیر توبہ کے روزہ رکھے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں تو بڑا روزہ دار بن گیا ہوں اور وہ غلط ٹریک پہ چلا جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سٹارٹ کہاں سے کریں توبہ سے پھر میرے خدامن نے مشک کی مثال دی کہ وہ جو نئی میں ہوتی ہے وہ پرانے مشکوں میں نہیں بارتے کیونکہ نئی میں جو ہے نئی میں کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ اس میں سے بلبلے اٹھتے ہیں گیس ہوں ڈکلتی ہے اور اگر آگے جس مشک کے اندر ہو اگر وہ مشک مضبوط نہیں ہوگی پرانی ہوگی تو وہ مشکی پڑھ دائیں گی نقصال ہو جائے گا تو میرے خدامن نے اس نئی میں کو بھی روزہ کے ساتھ ہی تشبیح دی ہے نئی زندگی روزہ کے لیے تبدیلی لانا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ روزہ میرے اندر آئے تو پہلے اس مشک کو ڈک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روزہ میری زندگی میں آ جائے بہت اچھی چیز ہے ایسی تو کچھ چیز ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یاد رکھئے پہلے تبدیلی تبدیلی اپنے مشک کو نہیں کریں اپنے کپڑے کو نیا بنائیں نیا بنائیں I request you اس کتاب اس بائبل مقدس کے حوالوں کو آپ اچھی طرح پڑھیں پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راک اور خاک جو ہے یہ کیا تھی خدا مند کے مند آئیوب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے راک کا ہی ذکر کیا ہے میرے خدا مند نے بھی خاک کا ذکر کیا سور اور سیدہ کے تعلق سے اور پھر نینوہ کے لوگوں میں تو ڈائریکٹ نک لکھا گیا ہے کہ بادشاہ راک میں بیٹھ گیا اور پھر خدا مند کا مند آئیوب سابر بھی وہ بھی اسی کے بابت میں لکھا ہوا ہے اس نے اپنے موش ایک بات کہی میں چاہتا ہوں کہ اوپر لکھا ہوا ہے پڑھئے کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے تو سنی تھی پر آن میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے پہلے میں نے آڈیو سنی تھی اب ویڈیو بھی دیکھتا ہوں یعنی مجھے اور کلیر پکچر نظر آ گئی ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اپنے آپ سے نفرت ہے جب بندے کو اپنے اندر کی تصویر نظر آ جائے نا تو آپ کو تو پتہ ہی آپ کے اندر کیا کیا ہے اس لیے تو دھوٹ کہتا ہے قدامان تو مجھے جانت تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے قیالوں کو دور سے جانچ لیتا ہے تو مجھے جانت مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھے اپنی راہوں پر لے چل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایوب کہتا ہے میں نے کنی خبر کانوں سے سنی تھی اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے مجھے اور کلیر پکچر سمجھ آ گئی ہے اور میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں تو میں نے کہا تھی پرانے اہد کے جو مقدسین تھے نا جب وہ توبہ کرتے تھے تو وہ یا تو راک میں بیٹھ جاتے یا خاک میں بیٹھ جاتے یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا اب ایوب صابر بھی انہی کہی ایک بندہ ہے پرانے اہد کا ہی ایک مقدس ہے یہ کسی سے توبہ کرتا ہے میں چاہتا ہے چھوٹی سیاہت یوں تو بہت زبردست باتیں ہیں ایوب کی کتاب کا ستائیس وانباب اٹھائیس وانباب انتیس وانتیس وانتیس وانباب بلکہ کتیس تک آپ انہیں بواب کو ذرا پڑھیں گے تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایوب کے مو سے نکلی ہیں میں صرف شاہد ہوں کہ آپ ایک دو آیتیں صرف میرے ساتھ پڑھ دیں ایوب کی کتاب اور اس کا ستائیس وانباب ہے لکھا ہوا ہے اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا سنیے ذرا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا وہ سمجھا تھا کہ شاید تندرسترانہ میرا حق ہے اور خدا نے حق چھین لیا ہے بچے میرے حق تھے خدا نے حق چھین لیا ہے یہ دورت میرا حق تھی خدا نے حق چھین لیا ہے یوں میں ایسے لگتا ہے جیسے اس کے مو سے کچھ غلط بات نکل گئی ہے اور آگے کیا کہتا ہے اور قادر مطلق کی سوگان جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے تو مطلب کہلئے یہ تو میں نے ایک قائد پڑھی ہے آگے پی آگے اکتیس باب تک آپ سب کچھ پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کے مو سے کچھ ایسی باتیں نکلی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے تھی شروع میں تو آپ کو پتہ اس نے خدا مند کو مبارک کہا تھا لیکن بعد میں جب وہ دوست آئے تو دوستوں نے اس کے مو سے یہ بات نکل گئی اور شاید ان باتوں کے اینڈ میں یہ کہتا ہے اس لیے مجھے آپ نے آپ سے اب نفرت ہو گئی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے بھی مو سے کچھ غلط لفظ لکھ لے ہیں اس لیے میں خاک اور راک میں کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو خاریماندار کی بھی ضرورت ہوتی ہے توبہ ایک ایسی دوائی ہے جیسے جیسے آپ اس کو کھاتے جاتے ہیں خوبصورت ہوتے جاتے ہیں سچی بات ہے بہتر ہوتے جاتے ہیں اس لیے تو کہتا ہے تو مجھے جانچ تو مجھے جانچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہت عطیق میں بیٹھنا یا راک میں بیٹھنا یہ توبہ کرنے کا ظاہری نشان ہوتا تھا جب کوئی بندہ ٹا ٹوٹ لیتا سمجھے انتقاب اس نے توبہ کر لی ہے جب کوئی بندہ راک میں بیٹھ جاتا سمجھا جاتا اس نے توبہ کر لی ہے لیکن میرے خدامن نے اس کو تھوڑی سی تبدیلی اس میں لائے میرا خدامن روزہ کے تلق سے جب کچھ شکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ فقیوں فریسیوں کی طرح یہ تم لوگ راستوازی کے کام دکھابے کے لیے نہ کرو تو روزہ میں دکھابا نہیں ہونا شاہیے تو اس چیز کو میرے خدامن نے ہائلیٹ کیا کہ دکھابا ٹھیک نہیں اور یہ سکھاتے ہوئے کہ یہ دکھابا ٹھیک نہیں پرانے انہم میں تو ٹھیک تھا وہ تو ٹھیک تھا وہ اپنے جگہ پر ٹھیک کرتے تھے ان کو نہیں غلط کہا میرے خدامن نے بلکہ خود کہا کہ اگر یہ موجز ان میں ہوتے تو وہ خاک میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے لیکن پرانے انہم میں کے مقدسوں کی بابت لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فضل کے دور کے خدامن کے بندے اور بندیاں ہیں آپ کے بارے میں بڑی سمپل سی تعلیم ہے میرے خدامن نے کہا جب تم روزہ رکھو پہلی تو بات ہے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت بھی اداس نہ بناو کیوں کیونکہ وہ ریاکار اپنا مو بگاڑتے ہیں پچھاتے ہیں کہ مو ہی ایسا بنائیں پتا چلے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے دکھابا نہیں کرنا یعنی دکھابا ٹھیک نہیں ریاکاری ٹھیک نہیں میں تم سے سچ گاتا ہوں کہ اپنا جر پا چکے بلکہ جب دور روزہ رکھے تو آپ پھر سر میں تیل ڈالے جب سر میں تیل ڈالا جائے بندہ فریش ہو جاتا ہے اور مو دو اگر نہ آنے کا ٹائم نہ نہ ہو سر میں تیل ڈالے مو دوے ایسا لگے ہو جیسا آپ نوا کے آئے ہیں فریش ہے تو مذہب ہے کہ میرا خدا مجھ چاہتا ہے کہ آپ کی لوگ جو ہے یہ فریش نظر آئے تاکہ آدمی نہیں دکھابا نہ ہو اس کے اندر بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے اور دیکھتا ہے تجھے پشیدگی میں تجھے بدلہ دے گا کیوں تو یہ میرا خدا مند اس طلق سے سکا رہا تھا کہ راستوازی کے کام دکھاوے کے لیے نہ کرو لیکن میں نہیں اس کو اس لیے یہاں پہ لکھتا ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ پرانے اہد کے لوگ تو خاک اور راک میں بیٹھتے تھے ہم نے خاک اور راک میں نہیں بیٹھنا ہم نے اپنے روزے کو پشیدہ رکھنا ہے لیکن روزہ توبہ کے بغیر شروع نہیں ہوتا ہے کسی بھی قیمت پر اس بات کو ذن میں رکھ لیجئے یہ میرا پیارا بھائی جس نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا میں پھر کہنے لگا ہوں شاید اس کے ذہن میں یہی ہو کہ مسیحی چالیس روزوں میں تو ٹھیک ہوئی جائیں گے نینوہ کے لوگ بھی تو چالیس روزوں میں ٹھیک ہوئی گئے تھے اب مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے انہوں کا پیدا روزہ ہی ٹھیک ہو گیا تھا لیکن انہی ہو تیرا قلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے یہ پیارا شخص جس نے یہ بڑا خوبصور سکیجورد بنایا جس کو دنیا فالو کر رہی ہے میں جانتا ہوں بہت سو لوگ اس کی مخالفت میں ہیں مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں چھو بات ہماری بہتری کے لیے ہو روحانی جرقی کے لیے ہو اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے اس بندیرے اس کیجول تو دیا بہت پیارا دیا اور آج تک یہ چل رہا ہے آج تک راہ کے بلد سے ہی روزیں شروع ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب آپ چودہ فروری سے اگر خدا مند آپ کو زندگی دے سچی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ چودہ سے شروع کریں اور بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو کلام یہ کہتا ہے کلام کوئی تاریخ ہی نہیں بتاتا دوبہ کرنے کی جب بھی تو مجھ کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور کون جانتا ہے آپ کی زندگی میں چودہ آئے گی کہ نہیں آئے گی اور کون جانتا ہے یسو نے کہا تھا تم جسے تمہیں جس گھڑی گمان بھی نہ ہوگا اپنے آدم آ جائے گا اور دو چیزیں ہیں جس کا کچھ پتا نہیں نہ تو ہمیں یہ پتا ہے ہم کب چلے جائے اور نہ یہ پتا ہے میرا یسو کا بات آئے اس لیے بھی ہر وقت تیار رہنا کی ضرورت ہے رہی روزہ کی بات تو دعا اور روزہ کسی بھی اماندار کی زندگی میں اس کے لیے لہائے تھی بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر روزہ ہے تو پہلے اپنے روشوں کو ضرور دیکھیں روشوں پہ گور کریں کھانے پینے بر نہیں روشوں پہ گور کریں اس شخص نے مجھے نہیں پتا اس سے کیا جرم ہوا لیکن اس شخص نے مخالفت کی پتہ نہیں کس بات میں لیکن تاریخ جو پتاتی ہے میں تو اس سے اتنا ہی بولتا ہوں کہ کسی بھی بات میں اس بندے نے پوپ صاحب کی مخالفت کی کیونکہ رومن کیاتھنے کی اس وقت انٹرنیشنل مذہب بن چکا تھا تو ہوا کیا کہ اس نے جو بھی وجہ تھی میں نہیں جانتا اس کو شہید کروا دیا بڑے عجیب طریقے سے بیشے تو یہ سین کو دیکھیں تو بندے کا دل ہل جاتا ہے کہ اس بندے کو کس طرح شہید کیا گیا بہرحال مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بندہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن یہ شخص ایک بہت خوبصورت سکیجول دیکھے گیا ہے تو اس سکیجول کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کے ساتھ جڑ جائیں یہ برا نہیں یہ برا نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے ہمیں خاکسار بننا ہے ہمیں گریہ زاری کرنی ہے ہم نے بری لفشوں کو ترک کرنا ہے اور ہم نے نہ کھانا نہ پینے نہ چکھنا اس عمل کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو میں چاہتا ہوں آج اس سکیجول کو جو بھی اس کے ساتھ چال رہے ہیں اگر اس کے ساتھ چال رہے ہیں تو پھر اسی سنس میں ہی چلیں جس سنس میں اس بندے نے آپ کو دیا ہے اس نے اس سنس میں دیا ہے کہ لوگ راک کے بدھ سے شروع کریں مطلب ہے توبہ سے شروع کریں وہ تو اس لیے ہے تاکہ وہ سسٹمیڈیکلی چالیس روزے بھی پورے ہو جائیں اور سارے آگے تہوار بھی جت چھوٹے چھوٹے تہوارے وہ بھی اس میں کمپلیٹ ہو جائیں وہ تو مقصد اس کا یہ تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ روزہ سٹارٹ ہی توبہ سے لیا جائے خاک اور راک سے لیا جائے اب خاک میں خاک یا راک میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں اب صرف اپنے ہاتھوں کو چھانے کی ضرورت ہے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں آپ بھی میرے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں خدامن تو میرا اتھنا بیٹھنا جانتا ہے اے خدامن میں چاہتا ہوں میری خدامن کہ جب تو آئے تو مجھے خدامن میرے خدا واقعی اس لائٹ پائے کہ میں اسمان پر جا سکوں اور جب تک ہم اسمان پر نہیں جاتے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زمین پر یہ دعا روسہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے بہت ہی بہتر ہے یہ راستبازی کا کام ہے جس کو راستبازوں نے بھی کرنا ہے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدای قدوس میری دعا ہے اس سال بہت سے لوگ اس خدامن تیرے بندہ کے بنائے ہوئے سکیجول کو آئے خدامن وہ فالو کریں گے اس کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جس سنس میں تیرے بندہ نے یہ دنیا کو دیا ہے واقعی زندگیاں بدلیں واقعی میرے خدامن میری خدا نینوہ کے لوگوں جیسا روزہ لوگوں کا بن جائے ہر شخص ہر میرے خدامن روزہ رکھنے پانا بندہ اپنی پری روشوں سے باز آئے پری روشوں سے باز آئے آئے خدامن احساس ہو جائے کہ یہ رفش بری ہے اور اس کو ترک کریں تاکہ تیری رحمت ہو جائے جیسے نینوہ کے لوگوں پر تیری رحمت ہو گئی تو نے ان کو شہر کو بھی بچا دیا تو نے ان کے گھروں کو بھی بچا لیا تو نے ان کے بجوں کا بھی خیال کیا تو نے ان کے معیشوں کا بھی خیال کیا میرے خدا میری دعا ہے میرے مسیحی بہن بھائی جب یہ تیرا کلام خاص تیرے بندے تیری بندگنی تو پڑھتے ہیں خدامن اس کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ بہتر سمجھیں اور ضروری سمجھیں اور اپنے دلوں میں رکھ لیں اور میری منت ہے میرے خدامن جیسے تُو نے نینوہ کے لوگوں کی گواہی دی ہے اسی طرح یہ لوگ بھی میرے خدامن میرے خدا تیرے حضور مقبول ٹھہرے روزہ رکھنے کے بعد یہ مقبول ٹھہرے میرے خدامن میرے خدا ہاں خدامن ایک بڑی تبدیلی مسیحی قوم میں نظر آئے اس سال بڑی تبدیلی نظر آئے چالیس دنوں میں نہیں خدامن چالیس دنوں سے پہلے ہی تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائیں میرے خدا آج کی منادی سننے کے بعد جیسے خدامن یونہ کی منادی سننے کے بعد لوگوں کا رسپانس تھا اسی طرح خدامن دادشو ہم تیرے لوگ خدامن منادی کر رہی ہیں جو مسیحی ڈاٹ پی کے منادی کر رہی ہے خدامن یہ منادی کے سباب سے بھی میرے خدا لوگوں کے اندر تبدیلی نظر آئے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو خدامن تو واقعی ایک عملی طور پر برکت دے اے خدامن واقعی برکت دے میرے خدا یسو کے نام کے وسیلہ سے مانتے ہیں اور یسو کے نام سے پاتے ہیں آمین اے خمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتے ہیں زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نالا پل کے برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین خدا مند آپ کو برکت دے آپ کو محفوظ رکھیں خدا مند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلبہ گر فرمائے آپ پر مہربانگی رہے خدا مند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتیں بخشیں آمین